دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس کھان ایسا نہیں ہے کہ بھیڑ تنتر صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں سے جیشری رام کے نعرے لگوارا یہ بھیڑ تنتر کہیں پر مہلاؤں کو ڈائین بتا کر موت کے گھاٹ اتار دے رہا ہے ان کی گردن کٹ دے رہا ہے ان کے ہاتھ کٹ دے رہا ہے تین اہم تصویریں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آپ کو یہ احساس ہو جائے گا وہ تصویریں دیکھ کر کہ نہ تو گھر کے اندر محفوظ ہیں گھر کے اندر بھی ایک بھیڑ تنترہاوی ہے سڑک پہ تو بھیڑ تنترہاوی ہے گھر کے اندر بھی ایک بھیڑ تنترہاوی ہے جب وہ ایک محشی درندہ اپنی بھتی جی کو اپنی عوض کا سکار بنانے میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس پر تیز آپ ڈال دیتا ہے بنے رہیے گا کہاں سے اوبر رہی ہیں یہ تینوں تصویر ہے یہ بتانے سے پہلے چھوٹی سے کپیل آپ سے کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہماری پیج کو لائک کر سکتے ہیں چاہیں تو پلی سٹور پر جا کر ہمارے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں چلتے ہیں خبر کی طرف تو پہلی خبر جھارکھنڈ سے جہاں ابھی تک پانسو کے قریب مہلاؤں کو ڈائین بتا کر موت کے گھاٹ اتار آ جا چکا ہے بہت ساری مہلاؤں کو نربستر کر کے یعنی کہ ننگا کر کے گھمائے جا چکا ان کی بال کاٹے جا چکے مو کالا کر کے گھمائے جا چکا بہت ساری بارداتوں کو انجام دیا ہے لیکن سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کی بات کرنے والی بھارتی ہے جنتہ پارٹی سرکار وہاں پر ستہ میں بیٹھی ہے رگو داز جی کو جانتے ہوں گے رگو داز کو ہاں باپیں وہ سی ایم ہیں لیکن وارداتیں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں یہاں سے تازہ کیا خبر آ رہی ہے وہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے پڑوس میں ایک گھر تھا اس گھر کے اندر وہ لوگ ماتا کی پوجہ کرتے رہتے تھے آئے دن اور ان دھرم کرم کے کام میں لگے رہتے ہیں بڑوس میں دوسرا گھر تھا اس گھر کے اندر بہت سارے لوگ بیمار ہوئے دو لوگوں کی اس میں سے موت بھی ہو گئی معاملہ یہ اتنا بڑھ گیا کہ جس گھر میں موت ہوئی ان کو لگا کہ بگل میں رہنے والی مہیلہ جو ہے وہ ڈائین ہیں اس کی وجہ سے یا اس کے پریبار کے اور لوگ بھی ڈائین کے پریبار سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہمارے گھر میں موتیں ہو رہی ہیں وہ ان کے گھر میں گز گئے اس ماں کو اور اس کی بیٹی کو چاکپو سے گلہ کاٹ کر ہاتھ کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا سنگھ بھوم زلے کے اندر اس پوری واردات کو انجام دیا گیا ہے اتین اکشل پرباویت زلہ بتایا جاتا ہے یہ اور اس کا ایک علاقہ ہے گڑی تھانہ تو گڑی تھانہ چھیتر میں یہ گاؤں کا بھی میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں اس کا راو پاولی گاؤں کے اندر اس پوری واردات کو انجام دیا گیا ہے باپ بیٹے جو گھر کے اندر تھے انہوں نے کسی پرکار بھاگ کر اپنی جان بچائی ہے کئی دنوں تک وہ گاؤں کے آس پاس بھی نہیں آ پائیں صبح کھنٹائیڈ اور اس کا بیٹا سونوں انہوں نے بعد میں اتھانے میں پہنچ کر ریپورٹ درج کرائے پھلیس نے ریپورٹ درج کر لیے ماملے کی جانچ کی جاری ہے شنیوار کی صبح ال صبح یہ گھٹنا بتائی جاری ہے کہ انجام دی گئی ہے آپ دیکھے گا کس طریقے سے لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے ہیں کیوں ہو گئے جانتے ہیں سب سے اصل چیز یہ ہے کہ جب آدمی تنگ آل میں ہوتا ہے نا کہتے ہیں ٹوٹے تیرے تین نام ٹھیک ہے لچا گنڈا بدماش ایسا کچھ کرتے ہیں اور خوشالی تیرے تین نام پرسی پرسا پرسورا یہ ہمارے پشمتر پردیس کے اندر کاوت جب آدمی تنگ آلی میں ہوتا ہے نا چیڑ چیڑا پناہ جاتا ہے اس کے اندر فرسٹریشن آ جاتی ہے آج لوگ ہستے ہوئے آپ کو کہیں دکھائی دیتے ہیں فرسٹریٹ ہوئے گھوم رہے ہیں ذرا سا چھیڑ دو ایک دم میں ایریٹیٹ ہو جاتا ہے تو وہ گھسے کے روپ میں اُبال پڑتا ہے اور اس طریقے سے آ رہا اور ستہ میں بیٹھے لوگ جب اس چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے دوسری تصویر مدیہ پردیس سے رکھ رہا ہوں آندر پردیس سے ایک خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور دیکھئے گا کہ آپ لوگ اس خبر کو دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے گھر والوں کی مرضی کے بغیر اس لڑکی نے قریب ڈھائیس سال پہلے چھوٹی جاتی یعنی کہ ایسی سماسے سیڈل کاسٹ سے تعلق رکھنے والے اپنے پریمی سے شادی کر لی گھر والوں سے اسے اپنی جان کا خطرہ تھا اس لئے وہ اپنے پریمی کے ساتھ یعنی جو پتی بن چکا تھا اس کے ساتھ وہ کہیں باہر چلی گئی ابھی کچھ دن پہلے وہ آ گئی ہفتے بھر پہلے اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا پیارے سے اور اسی بیٹے کو لے کر کل وہ جا رہی تھی اسپتال کی طرف تب ہی اس کا باپ اور اس کا بھائی اس کا ہتیارہ بن کر اس کے سامنے آ گئے لا کر اس کو کلاری سے کٹ ڈالا یہ بھی نہیں سوچا کہ اس معصوم بچے کا اس کے بغیر کیا ہوگا جو صرف سات دن کا ایک ہفتے کا ہے باردات کو انجام دینے کے بعد یہ لوگ فرار ہو گئے اور ایف آئی آر اب درج ہو گئی ہے پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے ہو گا کیا اس سے تھوڑا سوچے گا کتنا لوگوں کے اندر گصہ بھرا ہوا ہے آندر پردیس کے چطور زلے کے اندر اوسارہ فینٹا یہ گاؤں ہیں اس میں اس باردات کو انجام دیا گیا اسے باردات نہیں سنسنی خیز باردات کہنا چاہیے انجام دیا گیا ہے لڑکی کی عمر پہنس تیس سال ہے اور اس نے دوسری جاتی کے لڑکی کے لڑکی کے پتا کا نام نائیڑ ہو ہے اور وہ لڑکی لڑکا جو ہے وہ ایسی سماس سے تعلق رکھتا ہے یعنی کہ لڑکی جو ہے اچھ جاتی سے لڑکا جو ہے نیچ جاتی کا ہے چھوٹی جاتی کا آتا ہے آسان سبدوں میں کہہ رہا ہوں نیچ جاتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی جاتی کو گالی دے رہے ٹھیک ہے نیچ لی جاتی کا تو اس سے شادی کر لی تھی لیکن اب جیسے ہی گاؤں لوٹی ویسے ہی اس کو مہت کے گھاٹ اتار دیے گئے تیسری تصویر کی طرف چلتے پسچی منگال سے خبر ہمارے پاس آ رہی اور کافی شربنا خبر ہے پتی سے معمولی سی کھٹ پٹ کے چلتے یا کھٹ پٹ کے چلتے وہ لڑکی جس کی عمر پچیس سال ہے اپنے پانچ سال کے بیٹے کے ساتھ اپنے مائکے میں آ کر رہنے لگی تھی پیچھے چھ مہینے سے وہ اپنے مائکے میں رہ رہی تھی اسی دوران گھر پر آنا جانا تھا اس کے دور کے چاچا کا دور کے چاچا کے اندر حوث جاگ گئی اور وہ حوث کے پجاری نے کئی بار کوشش کی اس لڑکی کو اپنی حوث کا شکار بنانے کی اس نے ویروت کیا منا کیا تو اس وحشی بن چکے چاچا نے جو دور کے دلستے کا چاچا بتایا رہا ہے اس لڑکی کی عمر ہے اس کی عمر پچیس سال اور اس وحشی چاچا کی عمر بتایا رہی ہے پینتیس سال اس نے اس لڑکی پر تیزاب ڈال دیا گمبیر روپ سے جلسی اس لڑکی کو اسپٹل میں بھرتی کریا گیا ہے آروپی چاچا کی پلیس تلاش کر رہی ہے پششم بنگال کے نادیا جلے میں اس واردات کو انجام دیا گیا ہے تو آپ سوچے گا یہ گھر کا ماملہ ہے اس سے پہلے ڈائن والا ماملہ تھا اور اس سے پہلے آندر پردیس والا لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تو گصہ تو ہے سماج کے اندر یہ سمجھنا پڑے گا آپ کو کیوں کیونکہ پہلے ہی تنگ حال ہے تو تنگ حالی سے چیرچا پڑھ لوگوں کے اندر ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں فریشٹیشن ان کی اس روپے باہر آ رہی ہے لیکن ستہ میں بیٹھے لوگ وہ شاید ملائی کھا رہے ہیں کسی اور مددگی تین خبریں تھی مجھے لگا آپ کو اس سے روشناس ہونا چاہیے آپ کو اس سے افغت ہونا چاہیے جیسی بھی آپ کی رائے اور کمنٹس کے روپے آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسا ہی کسی سلگتے ہوئے ایسے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر لالا بھی مجھے نہیں جازت